موسیقی کنٹینر پہ وہ جو بے روزگار سیاستدان آئے تھے اس خوف سے آئے تھے کہ ان کی سیاسی دکانیں بند ہونے لگ رہی ہیں پانی آتا ہے وہ بھی آ گیا شباز شریف جو جھوٹا منڈیلا وہ بھی پہنچ گیا صرف ایک مفہوم تھا کسی طرح ہم بچ جائیں میں اتنی بڑی غداری کروں گا کہ اگر میں ان کو کسی صورت چھوٹ دے دوں ان سے ڈیل کر دوں امران خان اپنی کرسی بچانے نہیں تبدیلی کے لیے آیا ہے مافیا سب سے بڑی رکاوٹ ان سے ڈیل ملک سے غداری ہوگی دکانیں بند ہونے کے خوف سے بے روزگار سیاستدان کنٹینر پر چڑھ گئے یہ جانتے ہیں معیشہ درستمت میں گامزن شہباز شریف جھوٹا منڈیلا مولانا پر ذرہمان کے ہوتے ہوئے کسی اور سازشے کی ضرورت نہیں کپتان کا میاں بالی میں مرچہ مخالفین پر تاک تاک کر نشانے جب میں نے نواز شریف کو جہاز پر چڑھتے دیکھا تو میں نے وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ اپنے سامنے رکھ لی اس میں تو کہا تھا کہ مریض کا اتنا برا حال ہے کہ کسی وقت مر سکتا ہے رپورٹ نے کوئی بیماریاں پندرہ تو بیماریاں بتا دی ہارٹ بھی برا ہے کڈنی بھی بری ہے کیا وہ جہاز دے کے مریض ایک دم ٹھیک ہو گیا یا وہ لندن کی ہوا لگی تو ٹھیک ہو گیا ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق نواز شریف کو کئی بیماریاں تھی قریب المرگ مریض لندن کی ہوا لگتے ٹھیک ہو گیا یا جہاز دیکھ کر نون لیگی قائد جس طرح کے جہاز میں بیرون ملک گئے آم آدمی نہیں جا سکتا وزیر آزم کی تنقیب نواز شریف ایر ایمبولنس پر ہی لندن گے تیارے کا دوسرا حصہ جان بوچ کر نظر انداز کیا گیا نون لیگ نے اندر کی تصاویر جاری کرتی وزیر آزم میسٹر پرائیم ڈس انفومر قرار خان صاحب نواز شریف کوپیا سے باہر آ جائیں احسن اقبال کا رد عمل امران خان سیاسی انتقام میں اندھے ہو چکے ہیں مریض امارنگ سیپ کا جواب نواز شریف ایر ایمبولنس دکھا کر قطری تیارے پر گئے فردوس آشق آوان کا دعوی رہبر کمیٹی رہزن قرار اپوزیشن پر احتساب کا خوف سوار امران خان سیاسی مداریوں کی دکانداری بند کر دیں گے معامل خصوصی کا الیکشن کمیشن سے تمام درخواستیں یک جا کرنے کا مطالبہ سابق پسیری آزم لباس شریف کا لندن میں پانچ ماروز پی ای ٹی سکین اگلے ہفتے شیڈیول شہباز شریف کی ایون فیلڈ ہاؤس میں بڑے بھائی سے ملاقات سویس ڈاکٹر کی جانب سے موائنے کی تستیق کب تک لندن میں رہیں گے صحافی کا سوال آپ کو پسند نہیں تو چلا جاتا ہوں لی کی صدر کا چواب جسٹس گلزار احمد نئے چیف جسٹس آف فاکستان نامزاد وزارت قانون نے سمری وزیر آزم کو بھیجوا دی صدر مملکت کی منظوری کے بعد وزارت قانون نوٹفیکیشن جاری کرے گی آرمی چیف کا انجنرنگ کو رسالپور کا دورہ لپٹینن جنرل معظم ایجاز کو کرنل کمانڈین کے ویجس لگائے تقریب میں حاضر سرویس اور ریٹائیڈ افسروں کی شرکت سپاہ سالار کا قومی منصوبوں کی تکمیل اور آفات سے نمٹنے کے لیے انجنرنگ کور کے کردار کو خراج تحسین لپٹینن جنرل ریٹائیڈ آسم سلیم باجوا کو سی پیک آثارٹی کا سربراہ بنانے کا فیصلہ سمری بھیجوا دی گئی کابینہ آئندہ اجلاس میں منظوری دے گی ٹی ٹی آئی کورٹ کمیٹی کا اجلاس پھر طلب اتوار کے روز پنی گالا میں اہم بیٹھک ہوگی اپوزیشن کے مقابلے کی حکمت عملی پر غور شیڈیول تحریک انصاف کے تمام اکاؤنٹ آرڈٹ شدہ ممنوع فنڈنگ کا الزام بے بنیاد ہے بابر آوان کی وزیراعظم سے ملاقات کے بعد گفتگو پلان سی جاری متحدہ اپوزیشن کی اپیل پر لاہور، اسلام آباد اور ملتان سمیت مختلف شہروں میں احتجاج، نون لیگ اور دیگر جماعتوں کی کارکن شریک حکومت کے خلاف نعرے بازی چیف جسٹس آف پاکستان نے پولیس ریفارمز کمیٹی کا اجلاس ساتھ طلب کر لیا چاروں صوبوں کے آئی جی شرکت کریں گے پولیس ریفارم سے متعلق عمل درامت کے ریپورٹ پیش کی جائے گی چیف جسٹس کے آئی جی آفیس کا دورہ بھی شیڈیول مہنی کے بجائے خون رسم حینا سے ایک روز پہلے طالبہ قتل لاہور کے علاقے گلبرگ میں واردات مومہ حل نہ ہو سکا بائیس سالہ حیرہ گزشتہ رات نامعلوم افراد کی گولیوں کا نشانہ بنی مقتولہ سپرد خاک پولیس کی تہتی قاب جاری دنیا دی شرح سو تیرہ آشاریہ دو پانچ فیصد برقرار جاری خاتوں میں بہتری جاری رواز سال ترقی کی شرح تین آشاریہ پانچ فیصد متوقع آدائیگیوں کا توازن بہتر ہونے سے روپیہ مستحکم ہوا سٹیٹ بینک نے مونیٹری پولیسی جاری کرتی سردی کے باوجود ڈینگی بے قابو کراسی میں ایک اور شہری جان سے چلا گیا لیاقت آباد کا رہائشی محمد شاہد نجی ہسپتال میں زیر علاج تھا چوبیس گھنٹے کے دوران شہر قائد میں ایک سو اٹھتر کیسز ریپورٹ پنجاب کی آبو ہوا زہریلی لاہور میں اس موقع سے ہر شہری کی صحت کو خطرہ ہوا کی کوالیٹی جانچنے کے حکومتی اقتامات عالمی میار کے مطابق نہیں ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا الیرڈ جاری ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں کے دیرے وقفے وقفے سے رنجھم ناران کاغان میں سفید موتیوں کی برسات نظارے حسین ہو گئے بارش اور برفباری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ اچھا لگ رہا ہے اور آج میں نے پاکستان کا نم ایک بار پھر پورے دنیا میں روشن کیا اور یہ فائٹ میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے نام کرتا ہوں پاکستان سبحان احمد پی سی بی کے چیف آپریٹنگ آفیسر کے عہدے سے دست پردار گورننگ بورڈ اشلاس میں باقائد آگاہ کر دیا میٹنگ میں پی ایس ایل فور دوہزار بیس کے پاکستان میں مکمل انعقاب پر بریفنگ سیاسی مخالفین کو روز باؤنسر مارتی کپتان کی کھلاری سچی مچھی کرکٹر پردوس آشق آوان کا جی سی ومن یونیورسٹی سیالکوٹ کا دورہ طالبات کے ساتھ کرکٹ کے مزے چاکے چھکے لگائے بالنگ بھی کروائی جاپان دیکھنا ہے تو اسلام آباد چلیں پاکستان ناشنل کاؤنسل آف آرٹس میں نمائش جاپانی ثقافت کے رنگ تصویروں میں اتر آئے دیکھنے والے تاریف کرنے پر مچپور آواز شاکلٹی ہیرو کو متاہوں سے بچھڑے چھتیس برس بیٹ گئے پہید مراد کی آج برسی ارمان دیور بھا بھی اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آبنا سرشار میں ہوں بیداللہ صدیقی ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بولٹن کا باقاعدہ آغاز کا بلاللہ میں نے اپنی دسری فائٹ جی تھی اور ٹو ٹائم مول چیمپنن میکسکن کے ساتھ میری فائٹ تھی اور کافی خوش ہوں اور اچھا لگ رہا ہے اور آج میں نے پاکستان کا نم ایک بار پر پورے دنیا میں روشن کیا اور یہ فائٹ میں اپنے پاکستانی بھائیوں بھی نام کرتا ہوں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ چار سال میں پہلی بار ملک کا خسارہ ختم ہو گیا ہے بے روزگار سیاستدان اس لیے آئے تھے کہ ان کی سیاسی دکانیں بند ہو رہی ہیں البتہ ایف آئی اے سے سب کی رپورٹس لے لی ہیں انہیں پتا ہے سب فسنے والے ہیں مشرف نے کرسی بچانے کے لیے ڈیل کی وہ کرسی بچانے نہیں آئے ڈیل ملک کے ساتھ سب سے بڑی غداری ہوگی وزیر اعظم نے نواز شریف کی بیماری اور بلاول بھٹو پر بھی تنس کیا یہ اللہ کا بڑا کرم ہے آج کہ ہمارا روپیہ صرف پینتیس فیصد گرہ یہ ہو سکتا ہے اگر آج ایک سو پچپن کا ڈالر ہے یہ تین سو پہ بھی جا سکتا تھا ڈالر اب ملک میں زیادہ آ رہے ہیں اور ملک سے باہر کم جا رہا ہے یعنی کہ خزارہ ختم ہو گیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے چار سال میں بزنس میں کانفرنس آ گیا ہے سٹاک مارکٹ اوپر چلے گئے باہر سے سرمایرہ کاری شروع ہو گئی ہے ان شارٹ پاکستان صحیح راستے پہ لگ گیا ہے کنٹینر پہ وہ جو بے روزگار سیاستدان آئے تھے ان کو فکر یہ تھی کہ پاکستان کی محشد ٹھیک ہونے جا رہی ہے اس خوف سے آئے تھے کہ ان کی سیاسی دکانیں بند ہونے لگ رہی ہیں مجھے تو پتہ ہے وہ جو کنٹینر پہ کھڑے تھے کیونکہ میرے پاس تو ساری اب آ گئی ہیں ایف آئی اے سے مجھے ساری انفرمیشن آ جاتی ہے ان سب کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے آگے انہوں نے کہیں نہ کہیں جا کے پھنس جانا ہے اور اس لیے یہ سب اکٹے تھے عمران خان اپنی کرسی بچانے کے لیے نہیں آیا اگر یہ مافیا رہ گئے اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیسے اور دولت باہر پڑی ہوئی ہے جو اپنے آپ کو ایک عالم مولانا کہتا ہے جھوٹ بول کے بلوایا گیا اسلام آباد کہ جی عمران خان اسرائیل کا جھڑنا گاڑنے لگا ہے میم فضل رمان سے پوچھ دو تمہارے ہوتے ہوئے یعودیوں کا سازش کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہے پانی آتا ہے وہ بھی آ گیا شباز شریف جو جھوٹا منڈیلا وہ بھی پہنچ گیا صرف ایک مفہوم تھا کسی طرح ہم بچ جائیں میں اتنی بڑی غداری کروں گا کہ اگر میں ان کو کسی صورت چھوٹ دے دوں ان سے ڈیل کر دوں جب میں نے نواز شریف کو جہاز پہ چڑھتے دیکھا تو میں نے وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ اپنے سامنے رکھ لی اب میں نے جب ڈاکٹرز کی رپورٹ اپنے سامنے تھی تو اس میں تو کہا تھا کہ مریض کا اتنا برا حال ہے کہ کسی وقت مر سکتا ہے رپورٹ نے کوئی بیماریاں پندرہ تو بیماریاں بتا دی ہیں ہارٹ بھی برا ہے کڈنی بھی بری ہے ڈائیپٹیز بھی ہیں پتہ نہیں اور بھی کیا ہے اور پھر پلیٹلٹس یہ بھی ہم نے نئی چیز سکی تھی پلیٹلٹس ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا تو علاج پاکستان ہوئی نہیں سکتا اگر یہ باہر نہ گیا تو کسی ٹائم پہ جا سکتا ہے تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا وہ جہاز دے کے مریض ایک دم ٹھیک ہو گیا یا وہ لندن کی ہوا لگی تو ٹھیک ہو گیا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسے سیڑیاں میں نے کہا اللہ تیری بڑی شان ہے شاید جہاز دیکھ کے بھی انسان ٹھیک ہو گیا وہ ایسا زبردست جہاز تھا عام آدمی تنیا سے جاتے مہنگائی کے اوپر انشاءاللہ آپ کو میں خود قابو پا کے دکھاؤں گا میاں والی ڈی جی خان چونسا یہ سارے جو تونسا جو علاقے ہیں ادھر جو ڈی آئی خان جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں انشاءاللہ ان کو ہم اٹھانے کے لیے جیسے جیسے پیسہ آئے گا انشاءاللہ ہم اپنے کمزور علاقوں کو اٹھائیں گے اور اپنے کمزور لوگوں کو اٹھائیں گے نون لیگ کا رد مل بھی آ گیا نواز شریف ائر ایمبولنس پر لاہور سے لندن گئے مسلم لیگ نون نے ائر ایمبولنس کی اندر کی تصاویر چاری کرتی ایسا نقبالی کہتے ہیں کہ وزیراعظم پرائم ڈس انفارمر ہیں وہ نواز فوبیا سے بہر آ جائیں تابق وزیراعظم نواز شریف ائر ایمبولنس پر لاہور سے علاچ کے لیے لندن گئے مسلم لیگ نون کا وزیراعظم اور وزیراعظم کی تنس پر جواب تصاویر بھی چاری کرتی نواز شریف کے شاہی تیارے میں سفر پر احسن اکبال نے حکومتی حلقوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے وزیراعظم کو پرائم ڈس انفارمر قرار دے ڈالا ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے ائر ایمبولنس کا ایک حصہ دیکھا دوسرا حصہ جان بوچ کر نظر انداز کیا احسن اکبال نے دنیا نیوز کے پروگرام اختلافی نوٹ میں سابق وزیراعظم کے سیڑھیاں چڑھ کر جہاز میں سوار ہونے کی بھی تردید کر دی جھوٹ کہنا کہ سیڑھیاں چڑھ کے جائے انہیں ایمبولیفٹ کے ذریعے جہاز پر چڑھایا گیا تھا اور اگر انہوں نے لباس پینا ہوا تھا تو کیا ان کو اسپطال کے کسی ڈریس میں ملپوس ہونا چاہیے تھا ران خان صاحب نواز شریف فوبیا سے آگے نہیں جا سکے hi it's seyed ashinaas here thank you for watching dunia news for more videos and updates don't forget to click the subscribe button keep watching dunia news